مہترم ناظرین ہمارے پروگرام سیرت صحابہ میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج ہم جس صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جن سے تب سے زیادہ حدیث کی روایتیں مروی ہیں میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں اصل نام عبد الشمس تھا اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا تھا انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی چونکہ بلی کو عربی میں ہرہ بولتے ہیں اس لئے ان کو لوگ ابو حریرہ کہنے لگے حضرت ابو حریرہ کی پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے نو سال پہلے ہوئی تھی انہوں نے سولہ سال کی عمر میں حضرت توفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا ناظرین کرام اسلام قبول کرنے کے بعد رات دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں اور آپ کے ساتھ رہنے لگے آپ کی باتوں کو سنتے تھے اور یاد کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں اگر ہمیں کسی سے ملتی ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حدیث کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی تعریف کی ہے مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لقد زننت یا آبا حریرہ اللہ یسألنی انہاز الحدیث احد اول منکا اے ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں یہ سوال سب سے پہلے تم ہی مجھ سے کرو گے کیونکہ میں نے دیکھا کہ تم حدیث کے بہت حریص ہو تم حدیث کو حاصل کرنے کا بہت تمہارے اندر شوق ہے تڑپ ہے اے ابو حریرہ قیامت کے دن میری شفاعت اس انسان کو نصیب ہوگی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی جو اپنے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے آپ نے غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو حریرہ کے علم حدیث کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کر ان کے دل میں جو جذبہ تھا اس جذبے کی آپ نے تعریف فرمائی کبھی کبھی حضرت ابو حریرہ کے اوپر یہ اتراز ہوتا تھا کہ ان کے پاس اتنی زیادہ روایتیں کہاں سے آئیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ یہ بہت بعد میں ایمان لائے ان سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان سے پہلے جو لوگ مسلمان تھے ان سے اتنی زیادہ روایتیں نہیں ہیں اور یہ صرف تین سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کے پاس اتنی زیادہ حدیثیں کہاں سے آگئے حضرت ابو حریرہ خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے مہاجر بھائی یہ تجارت میں لگے رہتے تھے انسار بھائی یہ مال جمع کرنے میں لگے رہتے تھے لیکن یہ ابو حریرہ اس کے پاس نہ کوئی مال تھا نہ تجارت تھی یہ صبح سے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے دروازے پر پڑا رہتا تھا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی بات میں یہ فرمایا کہ کون یہاں پر اپنی چادر بچھائے گا جو اپنی چادر بچھائے گا اور میری باتوں کو سنے گا تو پھر جو چیزیں وہ یہاں سے یاد کر کے جائے گا وہ کبھی بھول نہیں پائے گا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ان باتوں کو سنا اور اس کے بعد اس چادر کو میں نے لپیٹ لیا اور اس کے بعد حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کبھی میں بھولا نہیں جو بھی بات میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی اس کو پھر میں نے کبھی فراموش نہیں کیا ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے تعلق قائم کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ حدیث رسول کس چیز کا نام ہے حدیث رسول دراصل اللہ کے رسول کے معامولات آپ کے عبادات اور آپ کی زندگی کا دوسرا نام ہے آپ کیسے کھانا کھاتے تھے آپ کیسے پانی پیتے تھے آپ کیسے چلتے تھے کیسے ملاقات کرتے تھے کیسے نماز پڑھتے تھے اسی کا دوسرا نام تو حدیث ہے اور جب حضرت ابو حریرہ کا حدیث سے اتنا گہرہ تعلق تھا تو ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرہ تعلق تھا اور اللہ کے نبی کو آپ سے بہت گہری محبت تھی مسلم شریف کی یہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اللہ کے نبی نے ان کو روتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا ابو حریرہ کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کافر ہے میری ماں مشرق ہے میں اس کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں میں اس کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتی ہے لیکن آج تو حد ہو گئے یا رسول اللہ آج میں جب اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگا تو اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اس نے آپ کے بارے میں کچھ ایسا جملہ استعمال کیا جو مجھے پسند نہیں آیا اے اللہ کے رسول اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ کو اپنے پیارے رسول سے کتنی محبت تھی کہ ان کی ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ان کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگے اور انہوں نے آکے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ تو ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے مسلم شریف کے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ خوش ہو کر گھر پہنچے کہ جب نبی نے دعا کی ہے تو یقیناً میری ماں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا جب گھر پہنچے تو گھر کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی حضرت ابو حریرہ نے اپنی ماں کی آواز سنی ماں نے اندر سے کہا کہ ابو حریرہ وہی رک جا ماں اندر غسل کر رہی تھی ماں نہا رہی تھی ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا اور ماں نے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد والنہ محمدن عبدہو ورسول اے ابو حریرہ جس کلمے کی تم مجھے کل تک دعوت دیتا تھا جس اسلام کی کل تک تم مجھے تبلیغ کرتا تھا جا آج میں اس اسلام کا کلمہ پڑھتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں حضرت ابو حریرہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آگئے پہلے غم کے آنسو تھے پہلے تکلیب کے آنسو تھے اب خوشی کے آنسو ہیں دوبارہ پھر آنکھوں میں آنسو لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میری ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی اے اللہ کے رسول آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اے اللہ کے رسول میری ایک اور گزارش ہے میری ایک اور تمنا ہے اگر ہو سکے تو میری یہ گزارش بھی قبول کیجئے اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ اے اللہ کے رسول میری یہ تمنا اور عارض ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے تمام مومنوں کی نظر میں ابو حریرہ کو اور ابو حریرہ کی ماں کو محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں تمام مومنوں کی محبت ڈال دے اللہ کے نبی نے دوبارہ دعا کی اے اللہ اپنے اس بندے کو اپنے اس بندے ابو حریرہ کو اور اس کی ماں کو تمام مومنوں کی نظر میں محبوب بنا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو حضرت ابو حریرہ بڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس مسلمان نے بھی جس مومن نے بھی میرے بارے میں سنا مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے ضرور محبت کرے گا اس لئے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا جو ایمان والا ہوگا وہ ضرور حضرت ابو حریرہ سے اور ان کی ماں سے محبت کرے گا ناظرین کرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ آپ نے تمام مومنوں کی نظر میں ان کے محبوب ہونے کی دعا کی نبی کا ایک موجزہ بھی ہے اور یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص مقام بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے ناظرین کرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز میں سب سے زیادہ مشابہ تھے حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اگر دیکھنا ہو سب سے زیادہ ملتا جلتا تو حضرت ابو حریرہ کی نماز کا طریقہ دیکھ لو اور کیوں نہ ہو جب تین سال تک مسلسل وفات رسول تک جو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اٹھے ہوں بیٹھے ہوں اور اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہے ہوں ان سے ایسی ہی امید ہے کہ وہ نماز اسی طریقے پر پڑھیں گے جس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ناظرین کرام یہ حضرت ابو حریرہ ہیں ہمیں اور آپ کو ان سے سچی محبت ہونی چاہیے کیونکہ نبی نے یہ حکم دیا ہے نبی نے یہ دعا کی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں ابو حریرہ کی محبت ضرور ہوگی ابو حریرہ بہت غریب تھے اصحاب صفحہ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کے پاس رہنے کو کھانے کو کوئی خاص انتظام نہیں تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور نہائیت بھوکے تھے وہاں سے حضرت ابو بکر کا گزر ہوا حضرت ابو حریرہ نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا مقصد آیت کے بارے میں پوچھنا نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو بکر ان کی حالت دیکھ کر پوچھیں کہ ابو حریرہ تم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزر گئے لیکن حضرت ابو حریرہ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے ان سے بھی حضرت ابو حریرہ نے وہی بات پوچھی مقصد یہ تھا کہ ان کے حالت پر کچھ ترس کھا کے کچھ کھانے پینے کا سامان ان کو مل جائے لیکن حضرت عمر بھی چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ سمجھ گئے کہ ابو حریرہ کو بھوک لگی انہوں نے پوچھا کہ ابو حریرہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ ہاں حضرت ابو حریرہ کے رسول مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے آپ کے پاس کہیں سے ایک پیالے میں دودھ آیا تھا آپ نے حضرت ابو حریرہ سے کہا کہ ابو حریرہ جاؤ تم اصحاب سفہ کو لے کر آؤ اصحاب سفہ کا نام سنکے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں اکیلہ آدمی کئی دن کا بھوکا ہوں دودھ اکیلہ یہ میرے لائق بھی نہیں ہے اور اللہ کے رسول پورے اصحاب سفہ کو بلانے کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا میں اس لئے ان سب کو لے کر آیا جب اصحاب سفہ آگئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ سے کہا کہ اے ابو حریرہ اب یہ دودھ ان کو پلاو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں ایک طرف سے میں نے سب کو دودھ پلایا سب نے جی بھر کے پیا یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگوں نے پی لیا اب میں بچا اور اللہ کے رسول بچے جب سارے لوگوں نے پی لیا اور چلے گئے تو اللہ کے رسول مسکرا کے کہنے لگے کہ اے ابو حریرہ اب تم بچے ہو اور میں بچا ہوں اے ابو حریرہ اب تم پیو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیا اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر پیو میں نے پھر پیا کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیا کہ اللہ کے رسول نے جب مجھ سے یہ کہا کہ اور پیو تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں یہ دودھ مزید پی سکوں اس کے بعد میرا بچا ہوا دودھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ناظرین کرام یہ موجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے اور یہ حدیث پاک ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے غربت کو پریشانی کو فاقہ کو جھیل کر لیکن اللہ کے نبی کی خدمت میں لگے رہتے تھے آپ سے حدیثوں کو سنا کرتے تھے آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور آپ سے ہر چیز کو سیکھ کر امت کو پہنچانے کا کام کرتے تھے آج اگر ہمیں حدیث کی کتابوں میں بار بار ان ابی حریرہ ان ابی حریرہ ان ابی حریرہ مل رہا ہے تو یقینا ناظرین اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کا بہت بڑا دخل ہے کہ انہوں نے بھوک اور پیاس کی تکلیفوں کو برداشت کر کے ان کی کوئی تجارت کوئی بزنس وہ چاہتے تو بزنس بھی کر سکتے تھے انہوں نے خود کہا کہ میں اگر حدیث زیادہ بیان کر رہا ہوں تو وجہ یہی ہے کہ لوگ تجارت میں لگے رہتے تھے لوگ مال اکٹھا کرنے کے سلسلے میں لگے رہتے تھے لیکن ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے تھے میں ان کو دل سے یاد کر لیا کرتا تھا میں کبھی ان کو لکھتا نہیں تھا میں دل سے ان کو میمورائز کر لیا کرتا تھا یاد کر لیا کرتا تھا ان کی میموری بہت زبردست تھی یہی وجہ ہے کہ تقریبا پانچ ہزار سے زائد حدیثیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملتی ہیں اور کئی تابعین اور صحابہ نے ان سے روایتیں لے کر امت کو پہنچائی ہے ناظرین کرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ صرف ایسا نہیں کہ علمی میدان کے آدمی تھے جہاں جہاد کے میدان کی ضرورت پڑی وہاں حضرت ابو حریرہ نے اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر بھی دکھائے خاص طور سے غزوہ موتا کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو شرکت کا موقع ملا وہاں ایک بڑی فوج سے مقابلہ تھا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے ناظرین کرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے وہاں پر لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کوئی اپنی دکان پر بیٹھا ہے کوئی اپنی تجارت میں لگا ہے حضرت ابو حریرہ چھلانے لگے کہ اے لوگو مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی میراس بڑھ رہی ہے اور تم لوگ یہاں بیٹے ہو لوگ دوڑے مسجد نبوی کے اندر گئے وہاں دیکھا تو کوئی بات نہیں ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی آپس میں مسئلہ مسائل پر باتیں کر رہا ہے لوگ آگے بولے ابو حریرہ تم نے کیا کہا تھا تم تو کہہ رہے تھے کہ وہاں میراس بڑھ رہی ہے وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں پہ لوگ دین کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں فَظَالِكَ مِّرَاسُ مُحَمَّدٍ یہی تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے ناظرین کرام اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں علم کی اور خاص طور سے احادیث رسول کی شریعت کے علم کی کتنی قدر تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی نظر میں ایک خاص مقام رکھتے تھے اور اللہ کے نبی کے اہل بیت بھی ان کو خاص جگہ اور خاص مقام دیتے تھے اہل بیت سے بھی حضرت ابو حریرہ کو بہت محبت تھی حضرت ابو حریرہ اسے وہ مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور حضرت حسن اور حسین کی فضیلت میں حضرت ابو حریرہ سے کافی روایتیں ناظرین اکرام ہمیں ملتی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حسنین سے اور اسی طریقے سے دیگر اہل بیت سے اور آل رسول سے بہت محبت تھی ناظرین اکرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کافی لمدی عمر حاصل کرنے کے بعد تقریباً سن ستاون ہجری میں انتقال کرتے ہیں وفات کے پہلے رونے لگتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ اے ابو حریرہ آپ رو رہے ہیں آپ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ہیں اللہ کے رسول کے محبوب صحابی ہیں ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے مروی ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں حضرت ابو حریرہ نے کیا جواب دیا قلت الزادی وشدت المفاظہ سفر اتنا لمبا ہے راستہ اتنا کٹھن ہے راستہ اتنا پرخار ہے اور میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے اس سفر میں میرے پاس سامان بہت کم ہے یہ ابو حریرہ ہیں یہ اللہ کے رسول کے عظیم صحابی ہیں لیکن اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کے شکار نہیں ہیں اپنے بارے میں کسی قسم کا تکبر یا کسی قسم کے اعجاب نفس میں یا اتراہت میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ خوف آخرت ان کے دل پر سوار ہے ان کے دماغ پر سوار ہے اور مرنے کے پہلے بھی ان کے دل و دماغ میں یہ تصور ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں میری پکڑ اور گرفت نہ ہو اور کہیں یہ جو سفر آخرت ہے اس سفر آخرت میں منزل پر پہنچنے کے پہلے ہی میں ناکام اور نامراد نہ ہو جاؤں ناظرین اکرام حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے صحابہ اکرام میں جلیل القدر صحابہ علم کی باتیں پوچھا کرتے تھے ان کا صحابہ اکرام کی نظروں میں بھی ایک مقصوص مقام تھا صحابہ اکرام ان سے حدیثیں سنا کرتے تھے کبھی کبھی صحابہ اکرام ان سے اختلاف بھی کرتے تھے کیونکہ سب سے زیادہ چونکہ ان سے حدیثیں روایت تھی تو کبھی کبھی ایسی حدیثیں بھی یہ بیان کرتے تھے جو دیگر صحابہ کو نہیں پہنچتی تھی ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ نے حدیث بیان کی جو کسی جنازے کے اوپر گزرے گا اس کو ایک قیرات ملے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی تو ان سے کہا کہ اے ابو حریرہ تم کیسی کیسی حدیث سے بیان کرتے ہو ہم نے تو آج تک اللہ کے رسول سے یہ حدیث نہیں سنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم اس امت کی سب سے علم والی سب سے عالمہ اور سب سے فاضلہ خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ لو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک غلام کو ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھو کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی ہے حضرت عائشہ نے تصدیق کی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کسی مسلمان کے جنازے پہ کوئی شریک ہوگا تو اس کو ایک قیرات ثواب ملے گا ناظرین اکرام جب حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ حدیث معلوم ہوئی تو وہ مارے افسوس کے کہنے لگے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کم زیعنا من قرارید کتنے قیرات ہم نے برباد کر دیئے یعنی قیرات کا مطلب ہوتا ہے ثواب کا ایک پیمانہ قیرات کے بارے میں بعض حدیثوں میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ اہد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے یہ ثواب کا ایک پیمانہ ہے یعنی اہد پہاڑ اتنا بڑا ہے اب اس کے برابر ہمیں نیکی ملے گی تو اب ہم کیسے اس کو تصور کر سکتے ہیں اس کو ایمیجن نہیں کر سکتے تو ایک جنازے میں شریک ہونے کا ایک قیرات ثواب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی جب معلوم ہوئی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنے قیرات ہم نے برباد کر دیئے کم زیعنا من قرارید کتنے قیرات ہم نے برباد کر دیئے ناظرین اکرام اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ وہ حدیثیں جو دیگر صحابہ اکرام کو معلوم نہیں ہوتی تھی وہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام نے بھی ان سے روایتیں لی ہیں ناظرین اکرام یہاں پر ایک قوائنٹ کی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کبھی کبھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی روایت بیان کرتے ہیں وہ روایت انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نہیں سنی ہے انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے سنی ہے لیکن وہ ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ حدیث بیان کرتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے اگر صحابی کے علاوہ یہ کام کوئی دوسرا راوی کرے تو اس کی روایت کو ضعیب مانا جاتا ہے کیونکہ یہ دھوکہ ہے کہ بیچ میں سے ایک راوی کو آپ نے گرا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی سے کہا اور اس صحابی نے حضرت ابو حریرہ سے کہا اور حضرت ابو حریرہ ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ کام کوئی صحابی کرتا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے اس لئے کہ صحابے کرام جتنے ہیں سب کے سب عادل ہیں سب کے سب ضابط ہیں اور ان کے ایمان پر اور ان کی ایمانداری پر ہم شک نہیں کر سکتے لہٰذا اگر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی روایت میں تدلیس سے بھی کام لیا ہے یعنی اگر کسی روایت کو انہوں نے دوسرے صحابی سے سنا ہے اور اس صحابی کا نام نہیں لیا ہے تو بھی اس روایت کی صحت میں اور اس کے مستند ہونے میں ناظرین کرام کسی قسم کا ڈاؤٹ اور کسی قسم کا شک نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور مقام کے لئے تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہی کافی ہے جس میں آپ نے فرمایا نظر اللہم رعن سمع مقالتی فوعاہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو ترو تازہ رکھے اس انسان کے چہرے کو فرش رکھے جو میری باتوں کو سنے اور اس کو یاد کر لے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے ناظرین کرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی تو پوری زندگی اسی کام میں گزری آپ انتاظہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق حضرت ابو حریرہ کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سن ستاون ہجری میں اس دنیا سے ایک لمبی عمر گزارنے کے بعد جاتے ہیں اور ہمیں کئی درس اور کئی عبرت اور نصیحت دے کر جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا قربان کرنی پڑے گی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑے گی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں ہم دین کا علم حاصل کریں تو ہمیں تھوڑی مصیبتیں اور مشقتیں اٹھانی پڑے گی بھوک پیاس کی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی حضرت ابو حریرہ کی زندگی میں آپ نے محسوس کیا کہ کئی کئی دن تک یہ بھوکے پیاسے رہتے تھے لیکن اللہ کے رسول کے در پر رہتے تھے اللہ کے رسول کے دروازے پر رہتے تھے اور اللہ کے رسول کی باتوں کو یاد کرتے تھے اور سنتے رہتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری ان کی زندگی سے دوسرا سبق یہ ملا کہ اگر آپ کے ماں باپ اگر مشرق ہوں تو بھی آپ ان کے ساتھ بھلائی کا کام کریں آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں آپ ان کو تبلیغ کریں ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں لیکن آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں آپ ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں حضرت ابو حریرہ کی زندگی سے تیسرا سبق یہ ملا کہ ایک انسان کو اپنے رسول کی عصمت پر اپنے رسول کی عزت پر اور اپنے رسول کی شان کے اوپر نچھاور ہو جانا چاہیے اگر ہمارے رسول کی ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہمیں فوراں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ہمیں قطعی بھی یہ گوارہ نہیں کرنا چاہیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے اگر ہمارے رسول کی شان پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہمیں فوراں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مداہنس سے کام نہیں لینا چاہیے ناظرین کرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ اللہ کے نبی کی میراس اللہ کے نبی کی وراست یہ دراصل آپ کا علم ہے جو آپ امت کو دے کر گئے ہیں آپ کی حدیثیں ہیں آپ کی شریعت کا علم ہے یہ دراصل اللہ کے نبی کی میراس ہے اللہ کے نبی نے اپنے میراس میں مال و دولت نہیں چھوڑا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں ہماری وراست تو علم ہے اور اسی لئے علماء ہمارے وارث ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ حدیث رسول سے محبت کرنا اور حدیث رسول سے لگاؤ رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کی دلیل ہے جب حضرت ابو حریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو حاصل ہوگی تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ اے ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم کرو گے کیونکہ تم حدیث کے حریص ہو حدیث کو حاصل کرنے کی حرس اور حدیث کو حاصل کرنے کی تڑپ اور حدیث کو حاصل کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پائے جاتا ہے ناظرین اکرام اس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث کو سیکھنا سکھانا چاہیے حدیث کو سیکھنے کی تڑپ انسان کے اندر ہونی چاہیے یہ ایک اچھی چیز ہے دین کو سیکھنا ہے تو حدیث سے تعلق قائم کرنا چاہیے ملاقات ہو گئی حضرت ابو حریرہ اس وقت جنابت کی حالت میں تھے ناپاکی کی حالت میں تھے حضرت ابو حریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر ملے دھیرے سے وہاں سے چلے گئے انہوں نے یہ سوچا کہ میں ناپاک ہوں اس حال میں میں اللہ کے رسول سے ملوں گا بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ ابو حریرہ تم مجھے فلا فلا جگہ ملے تھے اور میں نے دیکھا کہ تم مجھ سے ملے بے غیر چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت ابو حررہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ناپاک تھا میں جنوبی تھا اور اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ سے ملاقات کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا مومن کسی حال میں بھی ناپاک نہیں ہوتا یعنی تم اگر جنابت کی حالت میں بھی ہو تو مجھ سے ملنے میں مصافہ کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں تھی تو مجھ سے مل سکتے تھے مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے اگر مومن جنابت کی حالت میں ہیں تو ٹھیک ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا وہ غسل کیے بغیر لیکن ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں یا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو اس طریقے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے علم بانٹے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو امت کو پہنچاتے رہے ناظرین اے کرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بچپن سے ہی یتیم اور غریب تھے اور غربت کے باوجود انہوں نے علم دین کا راستہ اپنایا اس میں ہمارے لئے اور آپ کے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم علم دین کو دولت سے کبھی جوڑ کرنا دیکھیں ایک غریب بچہ ہے ایک مسکین اور یتیم بچہ ہے وہ بھی اگر چاہے تو اپنی محنت کے بل پر علم دین میں آگے بڑھ سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اگلی نشست میں ہم کسی اور صحابی کی صیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ